اس ویڈیو میں ہم آپ سے ہندوستان کی نئی حج پولیسی شیئر کریں گے نئی دلی ہندوستانی حکام نے حجاج کے لیے بی آئی پی کوٹا ختم کر دیا ہے اور اکیلی خواتین کو بھی درخواست دینے کی اجازت دے دی ہے یہ قدم میں انہوں نے منگل کو کہا ہے کہ اس کا مقصد ملک کے یادریوں کی پولیسی کو مزید جامعہ بنانا ہے دو سو ملین سے زیادہ ہندوستانیوں کے اسلام کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ہندو اکثریتی جنوبی ایشیائی ملک دنیا کی سب سے بڑی مسلم اقلیتی عبادی ہے ہر سال ایک لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ ہندوستانی مسلمان حج پر جاتے ہیں جو کہ ایک روحانی سفر اور اسلام کی پانچ ستوں میں سے ایک ہے اگرچہ ان میں سے کچھ کو اپنی باری کے لیے برسو انتظار کرنا پڑتا ہے آلاف سران عدداروں کے لیے سالانہ پانچ سو ریزرو مقامات مختص کیے گئے تھے ایک ایسا عمل جسے پیر کو وزارت اقلیتی امور کی جانب سے جاری کردہ نئی حج پالیسیوں کے تحت روک دیا گیا تھا نئی پالیسی نے حج کے سفر کے مقامات کی تعداد بھی دس سے بڑھا کر پچیس کر دی ہے اور درخواست کی فیس ماف کر دی ہے اندوستانی حکومت کا ایک قانونی ادارہ جو کہ سعودی عرب میں اسلامی عظمین حج کے انتظام کرتا ہے حج کومیٹی آف انیہ کے چرمین اے پی عبدالکتی نے کہا اللہ کے سامنے سب ایک جیسے ہیں اس لیے خصوصی کوٹہ رکھنے کی ضرورت نہیں پالیسی خواتین کو انفرادی طور پر درخواست دینے کی بھی اجازت دیتی ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دمانا مت پھولیں